دوسرے قویسٹن میرے پاس یہاں پہ آیا ہے یہ کل ہی مجھے یہ قویسٹن مصول ہوا ہے کہ سر کیا ہم ایچ بیل بینک والا گیٹوے شاپی فائی میں یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری ویڈیو تھی پی پال یا پائنیر شاپی فائی کے لیے کون سا ہمیں یوز کرنا چاہیے پائنیر ہمیں یوز کرنا چاہیے یا پی پال یوز کرنا چاہیے تو اس پہ یہ بھائی صاحب لیتی ہیں کہ ایچ بیل والا گیٹوے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو گیٹوے شاپی فائی کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے ہماری کوئی پروڈکٹ سیل ہوئی ہے تو جو بھی ہمارے کسٹومر ہے اس نے آرڈر کرنا ہے پیمنٹ ہمیں کرنی ہے تو جو بھی پیمنٹ گیٹوے ہم یوز کریں گے تو اس کی پیمنٹ ہمیں حصول ہوگی ہمارے اکاؤنٹ میں تو اس کے لیے ہمیں پیمنٹ گیٹوے جو ہے نہ لگانا پڑتا ہے تو ہم ایچ بیل کا اکاؤنٹ نمبر تو لگا سکتے ہیں کہ فار ایک زمپل ہم پاکستان میں کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اور ہمارے ایچ بیل اکاؤنٹ میں کوئی انٹرنیٹ بینکنگ کے طرف یا آن لائن جیسے ہوتی ہے بینک میں یا ای ٹی ایم سے جا کے کوئی پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے مطلب جیسے ہم ایزی پیسہ یا جیز کیش نمبر اپنا کسی کو دیتی ہیں وہ پیمنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں کر دیتا ہے ایزی پیسہ یا جیز کیش میں ایسے تو ہم لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے سکتی ہیں لیکن پراپر وے میں ہم ایچ بیل کو پیمنٹ گیٹوے یوز نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس طرح کو کوئی میتھڈ ہے نہیں بعض لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ایچ بیل کا ڈیویٹ کارڈ ہے تو وہ عام لوگ پیمنٹ ریسیو کر سکتی ہیں تو نہیں ڈیویٹ کارڈ سے ہم پیمنٹ کر تو سکتے ہیں پیمنٹ ریسیو نہیں کر سکتے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے ہاں اس صورت میں ممکن ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تو پیمنٹ گیٹوے کے لیے جو کہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ پی پال یوز ہوتا ہے سٹرائپ یوز ہوتا ہے یا جہاں پہ شاپی فائی پے ہے مطلب شاپی فائی پے شاپی فائی کا اپنا پیمنٹ گیٹوے ہے تو وہ یوز ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں تو نہیں شاپی فائی گیٹوے مطلب پاکستان میں تو نہیں ہو رہا تو اگر آپ بہر کے کسی کنٹری سے کر رہے ہو تو بہر والے کنٹری میں آپ یوز کر سکتے ہو ہاں اگر آپ نے یہ والا آپ کا کوئیسٹن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ شاپی فائی کا پلان جو آپ نے پرچیز کیا ہے تو اس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے اسے کر سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ ایچ بی ایل کارڈ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں یوز کر سکتے ہو لیکن پیمنٹ ریسیو کرنا تھوڑا مشکل ہے تو آپ کے یعنی پیمنٹ کے ریلیٹڈ بہت سے کوئیسٹن آ رہے ہیں میری کچھ ویڈیو ہیں ان پر تو پیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پیپال یوز کریں سٹرائپ یوز کریں اگر آپ باہر کے کنٹریز میں ہیں آپ ایسے کنٹری میں مطلب سیل کر رہے ہیں جہاں پہ پیپال چل رہا ہے اگر پاکستان میں نہیں چل رہا تو وہ ہمیں مل جاتا ہے باہر کے کسی کنٹری کا پیپال ہم لوگ بنا سکتے ہیں پیپال میرے خیال میں بیسٹ ہے اس کے علاوہ سٹرائپ یوز کر سکتے ہو تو چیک آؤٹ ہے باقی ہم لوگ تو یوز نہیں کرتے اگر آپ میں سے کوئی یوز کرتا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے مطلب کی یوز ہوتا ہے تو چیک آؤٹ تو یہی ہے کہ ایسے آپ لوگ کر سکتے ہو اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے ایچ بی ایل بینک کا تو اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے پیمنٹ گیٹویک ریلیٹڈ شاپیویک ریلیٹڈ ورڈپریس کے ریلیٹڈ یا ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کا ریپلائی دوں اور آپ کو یہ بتاؤں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ